مزیراعظم نیت بودی پر نیشنل کانفرنس کے سینہ لیڈر شیخ بشری نے پلٹوار کیا ہے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے شیخ بشریبان نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر تینوں خطوں کے عوام یعنی جمہو کشمیر اور لداخ ان تینوں خطوں کے عوام کے وفات کے لیے تحفظ کے لیے تھی سر سیدھا سوال ہے آپ کا کہ ابھی ایسیمبل ایریکشنز ہونے والے ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کیا نیشنل کانفرنس کانگریس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی جیسی پارٹی جس کے ساتھ آپ نے ابھی تک اس میں الانس نہیں ہو پایا کیا انویدان صاحبہ پولز میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ الانس ہو دیکھیں پہلی چیز یہ آئی کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس بات کی طرف جو پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر لوگوں نے حصہ لیا اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی کے چناؤں کرائے جائیں لوگوں کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا جیس طرح آپ نے کہا کہ الانس جب الیکشن ایناؤنس ہوگا تو اس وقت پارٹی فیصلہ کرے گی ہمارے پاس جو پارٹی کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ بیٹھے گا فیصلہ کرے گا اس وقت ان حالات میں کیا ہوگا جہاں تک انڈیا الانس کا تعلق ہے پارلیمنٹ کے اندر جو لڑائی لڑی ہے جو ووٹنگ ہو گئی ہے اس کا جواب لوگوں نے دے دیا ہے چار جون کو جب رزلٹ آ جائیں گے اس کے بعد ان چوزوں کے اوپر پارٹی بیٹھے گی فیصلہ کرے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ کیجبلٹی رہی ہے کیا نام ہے چھ سات سال سے دوہزار اٹھارہ میں اسمبلی ڈیزالب ہوئی آج بی جی پی والے بڑے ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہاں جی الیکشن کرانا ہے کرائیں گے پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں یہ چھ سال کیوں نہیں کرائے اس کا جواب کیا ہے کامرمن آشو کے ساتھ میں سمیر بڑھ نیوز ایٹین جمہو کشمیر میں انتخابات سے متعلق وزر داخلہ کے بیان کا خیرمقدم کیا اور انہیں کہا کہ گنشتہ چھ سالوں سے کانگریس اسمبلی انتخابات اور ریاست کا درجہ بحال کرنے کا بطالبہ کر رہی ہے ای سی آئی کی طرف سے بھی ایک اشارہ ملا اور ماننی ہوم منسٹر کی طرف سے بھی ایک اشارہ ملا کہ بہت ہی جلت یہاں پہ اسمبلی چناؤں ہوں گے کیا کہیں گے دیکھئے پچھلے چھ سال سے یہاں اسمبلی نہیں ہے سرکار چنی ہوئی نہیں ہے جمہو کشمیر میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بے انصافی جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو ڈریکشن دی ہے تیس سپتمبر دوزا چوبی سے پہلے چناؤں کروائیے ہم مانتے ہیں کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ڈیلے کرو پہلے ہی کوئی وجہ جائز نہیں تھی کیونکہ لوگ ڈیموکریسی چاہتے تھے لوگ بڑی بھاری ایکسیلیت میں ووٹ دیتے ہیں پہلے بھی دیتے آئے یہاں 80% بھی لوگ 2018 سے پہلے لوگ ووٹ دیتے تھے پنچیتوں میں دیتے تھے اتنک بہت الگاو بہت ایک الگ فیض ہے وہ الگ ایک ساجش ہے اس کا مقابلہ بھی لوگ کرتے ہیں لیکن جمہو کشمیر اور کشمیر کے لوگوں نے بہت بار یہ ثابت کیا کہ وہ ہندوستان کی جمہوریت میں وشواس کرتے ہیں اور وہ ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں اس لیے اتنے دیر کرنا مناسب نہیں تھا اب دیر آئے درست آئے ہم اس کا سواگت کریں گے کہ جب چناؤ ہونے چاہیے اور جہاں شرکار ہونی چاہیے ایک چیز اور ایک سوال اور کانگرس کیا چاہتی ہے سٹیٹ ہود پہلے یا الیکشن پہلے بلکل ہم نے کہا ہے سٹیٹ ہود چھیننے کا کوئی عدکار نہیں تھا غلط ہی نہ گیا جمہو کشمیر کو فلفلہ سٹیٹ واپس دی جانے چاہیے اور چناؤ بلکل سمیں پہ ہونے چاہیے اسمبلی چناؤ ہوں گے اس کے بعد جو کافی آپ کا الائنس رہا ہے انسی کے ساتھ کیا چناؤ میں جو اسمبلی چناؤ ہے اس وقت بھی الائنس رہے گا دیکھئے پارلیمنٹ چناؤ میں الائنسز ہیں انڈیا کا ڈبندن ہے آپ اسمبلی چناؤ کے لیے جو آئی کمانٹ پارٹی کے لیڈرشپ ٹیک کریں گی ہم تو چاہیں گے کہ سیکلور پارٹیز اور وہ پارٹیز جو جمہو کشمیر میں بشواس کرتی ہیں وہ تال میل رکھیں تاکہ ایک اچھی سرکار جمہو کشمیر کو نمائنگی سرکار ملے